الحمدللہ اللہ لذی حدانا لہذا وما کننا لنہتدے لولا ان حدانا اللہ والصلاوات والتصلیمات والتحیات والا سید انبیاء والمرسلین وعلا آلہ واصحابی اجماعین اما بعد حضرات سامعین اللہ تعالی شانہ رمضان مبارک کی نمازیں تلاوت روزیں دعائیں سب کو قبول فرمایا اور اللہ جللہ شانہ ان عبادات میں وہ پختگی عطا فرمائے کہ رمضان مبارک کے بعد بھی ہم سب ان عبادتوں پر کاربند رہیں اور پابندی کے ساتھ استقامات کے ساتھ موت تک یہ عمل کرتے رہیں حضرات رمضان مبارک میں ایک اہم ترین عمل صدقہ فطر کے عدائی بھی ہے الحمدللہ صدقہ فطر کے عدائی کے موقع پر مساجد کے ایمام ہی علماء بھی اخبارات میں بھی صدقہ فطر کے عدائی کی ترغیبی دی جاتی ہے اور لوگ شوق کے ساتھ صدقہ فطر عدائی کرتے ہیں مگر اس سلسلے میں ایک بڑی کوتہ ہی ہے جس کی طرف عام طور پر توجہ نہیں دی جا رہی ہے اور حضرات علماء بھی بہت کم اس سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں اس لئے ضرور پیش آئی کہ اس پر گفتگ کی جائے حضرات جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں صدقہ فطر کے عدائی کی کرنسی کے ذریعے نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں صدقہ فطر کے عدائی کیلئے خجوریں کشمش گیاں جاؤ اور پرین یہ پانچ چیزیں استعمال ہوا کرتی تھی جیسا کہ حدیث کے طاوے میں موجود ہیں ساعم من تمر ساعم من شعیر ساعم من زبیب اس طرح کی مبارک الفاظ حدیثوں میں آتے ہیں کہ خجوروں کے ذریعے صدقہ فطر ادا ہوتا تھا کشمش کے ذریعے صدقہ فطر ادا ہوتا تھا جاؤ کے ذریعے صدقہ فطر ادا ہوتا تھا گندن کے ذریعے صدقہ فطر ادا ہوتا تھا اور پنیر کے ذریعے میں صدقہ فطر ادا ہوتا تھا ہمارے معاشرے میں متیند کر دیا گیا ہے کہ ہمارے کچھ علماء اور کچھ مختی حضرات رمضان و بارک کے آخری دنوں میں صدقہ فطر کے تعداد تائی کر دیتے ہیں کہ اتنی رقم صدقہ فطرم ادا کی جائے اور تمام لوگ سمجھتے ہیں بس یہی صدقہ فطرم کی رقم ہے نہ اسے کم کر سکتے ہیں نہ اسے زیادہ کر سکتے ہیں اور یہ جو مفتیان کرام اور حضرات علماء ہیں یہ جب صدقہ فطرم کی تعداد تائی کرتے ہیں تو وہ کم سے کم جو صدقہ فطرم اس کے تعداد تائی کرتے ہیں اور چونکہ یہاں گندوم اور گندوم کے روٹیاں کھانے کا رواج ہے اس لیے وہ گندوم کے آٹے کی بازار کی قیمت معلوم کر کے اسی کی مطابق پونے دو کلو گندوم کا جو آٹے کی قیمت بنتی ہے وہ صدقہ فطرم متعین ہو جاتی ہے اس سلخل میں جو سمجھنے کی چیز ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی آلیس ہم کی مبارک زمانے میں صدقہ فطر خجوروں کے ذریعے اور کشمش کے ذریعے اور جو کے ذریعے ادا ہوتا تھا آٹے گندوم کے آٹے کے ذریعے بہت کم ادا ہوتا تھا بلکہ نقے برابر ہوتا تھا وہ تو بعد میں گندوم کے آٹے کی بنیاد پر صدقہ فطر کی تعداد پونے پونے دو کلو یعنی نصف ساتھائی کی گئی ورنہ اصل میں اللہ کے نبی آلیس ہم کی مبارک زمانے میں خجور ایک سا امگور یعنی کشمش ایک سا جو ایک سا اور یہ ایک سا تقریبا ساڑھے تین کلو یا اس سے کچھ زیادہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں بے شمار مسلمان بھائی جو جبکو اللہ نے مالی حیثیت سے بہت اوچھا بنایا حدالت مند ہے وہ صدقہ فطر خجوروں کی ذریعے سے صدقہ فطر کشمش کے ذریعے سے ادا کر سکتے ہیں مگر چونکہ ہم بتا کے رکھتے ہیں کہ نہیں صاحب بس صدقہ فطر آپ کو پچاس آٹھ روپے ادا کرنا ہے وہ دوسرے اپنے دنیاوی کاموں کے لئے تو ہزاروں ہزاروں بھر کے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں اور رمضان کے دنوں میں اور ایر کے موقع پر اپنے کھانے پینے کے پرتکلفات میں ہزاروں روپے اڑاتے ہیں مگر یہ کہ صدقہ فطر ادا کرے کے وہی پچاس آٹھ روپے ہیں اس لیے ایک تمام ائیمہ حضرات مسجدوں میں اعلان کریں ترضیم دیں کہ صدقہ فطر خجوروں کے ذریعے سے صدقہ فطر کشمش کے ذریعے سے ادا کرنا زیادہ اولا زیادہ بہتر زیادہ سنت کے قریب اور زیادہ اسلام کے مزاج کے نزدیک اسلامی مزاج یہ ہے کہ زیادہ زیادہ دینے والے ہوں اصل اسلامی مزاج زیادہ اسلام کے تعلیمات کے قریب تر عمل یہ ہے کہ صدقہ فطر خجوروں کے ذریعے کشمش کے ذریعے سے ادا کیا جائے ائیمہ حضرات اس کی ترغیب دیں اور اللہ نے جن کی مالی پوشن بہت اچھی بنائی ہے وہ صدقہ فطر وہ والی تعداد جو یہاں عام مسلمانوں کے لیے مقرر کی جاتی ہے اس سے زیادہ صدقہ فطر ادا کرنے کے احتمام کریں اور زیادہ صدقہ فطر جب ادا کرنے کے لیے آپ بیٹھیں گے تو جو صدقہ فطر کی تعداد یعنی پونے دو کلو ایک کلو چھ سو چھ سٹ یا چھ سو بتیس گرام آٹھے کی جو قیمت ہے اس کی ڈبل وہ ہے ساڑھے تین کلو سے کچھ اوپر تو ساڑھے تین کلو یا پونے چار کلو خجور اور کشمش دیکھ کر کے ان کی رقم مخرر کی جائے اور وہ ایک آدمی کے صدقہ فطر ہوگا ہمارے بازار میں پہلے زمانے میں تو خجوریں کبھی پائی نہیں جاتی تھی لوگ ترسہ کرتے تھے کہ عرب کی یا مدینہ کی خجوریں لیکن آج ہمارے مارکٹوں میں خاص مدینہ تعیبہ تک کی خجوریں ملتی ہیں اور قیمتی سے قیمتی خجوریں حتیٰ کی اجوا میں مل جاتی ہیں اس لئے خجوروں کی دام چونکہ مختلف ہیں اس لئے اچھے سے اچھا آلہ درجہ کے خجور صدقہ فطر میں لی جائے اور وہ صدقہ فطر آدھا کیا جائے یا دکاندار سے پوچھا جائے کہ آلہ درجہ کی خجوروں کا بھاؤ اس وقت کیا ہے اور پھر پونے چار کلو گندوں خجوروں کی جو قیمت بنتی ہو وہ قیمت ایک آدمی کی طرف سے صدقہ فطر آدھا کیا جائے اگر یہ بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو جو قابل اعتماد علماء ہیں ان سے رابطہ کر کے پوچھا جائے کہ جی کشمش کے ذریعے سے صدقہ فطر کتنا بنتا ہے اور خجوروں کے ذریعے صدقہ فطر کتنا بنتا ہے الحمدللہ دین کا جذبہ رکھنے والے افراد ہمیشہ سے پائے جاتے رہے ہیں چنانچہ میں اپنے ایک بھائی کو جانتا ہوں جو سیرڈگر شہر کے رہنے والے ہیں ان کو اپنے والد اور اپنی والدہ کی طرف سے فدیہ ادا کرنا تھا چونکہ وہ روزہ رکھنے کی پوچھے میں نہیں ہیں ایسی بیماری میں یا ایسے بڑھابے میں جو روزہ نہیں رکھ سکتے تو انہوں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ جو فدیہ بن سکتا ہے وہ مجھے بتا دیا جائے چنانچہ اس وقت حساب کر کے جب ان کو بتایا گیا پورے مہینے کا تو تقریباً ساٹھ یا ستر ہزار روپے بنا اور انہیں بڑے شوق کے ساتھ ادا کیا تو ساٹھ یا ستر ہزار روپے کشمش کا حساب کر کے خود میں نے ان کو حساب کر کے بتایا کہ آپ کے پورے مہینے کا فدیہ جو آپ اپنے والد کی طرف سے یا والدہ کی طرف سے ادا کرنا چاہیں گے وہ ساٹھ سے لے کر ستر ہزار روپے تک بنتا ہے یہ پچھلے سالوں کی بات ہے چنانچہ انہیں بڑے شوق کے ساتھ وہ ادا کیا تو غرص یہ کہ کہنے کا مقصد یہ ہے صدقہ فطر کی ادایگی میں اسی رقم پر اختفاء نہ کریں جو رقم ہماری مفتیانی کرام اور علماء اعظام مقرر کرتے ہیں کم سے کم کے تعداد میں وہ تو آٹے کا بہاؤ نکال کر کے پھر صدقہ فطر تائے کر دے ہیں وہ چاہے پچاس روپے بنے گا یا ساٹھ روپے بنے گا یا اس سے کم زیادہ ہو سکتا ہے پونے دو کلو گھنٹوں کی جو قیمت بنتی ہے یا آٹے کی قیمت جو بنتی ہے لیکن اصل صدقہ فطر جو ہے وہ ہے کشمش وہ ہے خجوریں پھر کشمش کی بہاؤ علاقہ ہیں کسمیں الگ الگ ہیں کسی طرح سے خجوروں کی قوارٹیاں الگ الگ ہیں تو اچھی سے اچھی قوارٹی کی خجور دیکھ لیا جائیں اور پونے چار کلو گھنٹ خجوروں پونے چار کلو کشمش اور یا پونے چار کلو جاؤ کی جو قیمت بنتی ہو وہ قیمت ایک آدمی کی طرف سے صدقہ فطر کی توپہ دی جائے گے تو آپ آلہ سے آلہ دینے والے بن جائیں گے اللہ کے نبی آلیسانہ فرمائے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے اللہ کے بندوں تک جو مال تم پہنچا ہوگے وہ مال خرچ ہونے سے پہلے پہلے تمہارے لیے متبادل واہیا کرا دیتا ہے یعنی جو کچھ ہم نے خرچ کیا اس خرچ ہونے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ شانہ ہمارے لیے مزید کا انتظام کر دیتے ہیں چنانچہ پوری دیڑھ ہردار سال کی اسلامی تاریخ میں ایک انسان بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے گا کہ میں زکاة دینے کی وجہ سے غریب ہو گیا صدقہ دینے کی وجہ سے غریب ہو گیا ایسے ہی جیسے کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تندرستہ روزہ رکھنے کی وجہ سے میں بیمار ہو گیا بیمار انسان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے مگر روزہ رکھ کر کوئی بیمار ہو جائے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اللہ وہ عبادت لازم کیسے کریں گے جو عبادت انسانوں کو بیمار بنا دے جو عبادت انسانوں کو غربت کا شکار بنا دے زکاة ادا کر کے انسان غریب ہو جائے کبھی نہیں ہوگا صدقہ فطر ادا کر کے غریب ہو جائے کبھی نہیں ہوگا بلکہ سچ پوچھئے اگر آپ پچاس ساٹھ روپے کی صدقہ فطر کے بجائے اگر آپ نے پانچ چھ سو روپے کا صدقہ فطر ادا کیا تو آپ دیکھیں مزید برکتیں آپ کے گھر میں آ جائیں گی اللہ کرے یہ بات سمیمی آ جائے موسیقی